اسلام علیکم کمپیوٹرلہ پہ میں ہوں میں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے چاہر شیئر کر رہا ہوں ریسرچ میتھرز ان ایڈوکیشن کا پاسٹ پیپر کے لاسٹ سیشن والوں نے کون سا پیپر دی ہے تو یہ دس سوال ہیں یہ دس کے دس جو سوال شورٹ کویسٹن جو ہے یہ پانچ پانچ کر کے علیدہ علیدہ یہ سالف کیے ہوئے آپ کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں ان سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی یہ کچھ questions ہیں difference between components of research report research reports کے جو components ہیں وہ کون کون سے ٹھیک ہے research report کے components پہلا سوال ہے different research report کے components اوکے تو six components and abstract introduction methodology and research as اور دوسرا کہے اس پاس کے کیا مطلب ہے statistical package for the social sciences اور اسی طرح جو تیسرا سوال ہے main sources of data in historical research اس میں primary sources of main source اس میں records آجاتے ہیں letter ڈائریز آجاتے ہیں sketches آجاتے ہیں video tapes آجاتے ہیں accounts in newspaper researches and what is mean by inferential statistics inferential statistics is one of the two main branches of statistics inferential statistics use the random sample of data taken inferential statistics you take inferential statistics کی definition وہ چھئی ہے اور پانچ میں سوال ہے different apps کی سیمپلنگ کون کون سے ہے systematic random sampling ہے simple random systematic certified random sampling یہ جی ہے short question پانچ اس کے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے next اگلے جو five ہیں وہ کون سے دیکھیں بیبلوگرافی کیا ہے نل ہائپوتھے سے کیسے کہتے ہیں inductive and deductive reasoning کیا ہے quality یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی experimental research کیا ہوتی ہے اس کی definition for good qualities of researcher بلکہ qualities of researcher اس کی quality is کیا کیا ہے and difference between inductive and deductive reasoning کیا ہوتی ہے یہ ڈائیگرام نل ہائپوتھے سے کیسے کہتے ہیں uh american psychological association سے کیا مراد ہے اس کی اگزیمپلز اس کا فارمنٹ ایسا ہوتا ہے اب باتیں ذرا long questions کے طرف پہ دو long questions پوچھیں ہوں میں جی literature view کیوں ضروری ہے research میں ٹھیک ہے نا اس کی literature کے sources کیا کیا ہے research question and hypothesis سے کیا مراد ہے یہ یہاں پہ آپ یہ دو questions ہیں ان کے solutions جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں research question and hypothesis میں کیا فرائد ہے اور آگے اس کی different types ہے hypothesis کی یہ ہے hypothesis کی tips کیا کیا ہیں types کیا hypothesis کی simple hypothesis complex hypothesis hypothesis ڈال hypothesis logical hypothesis empirical hypothesis statistical یہ تھا ایک long question اور اس کے بعد جو دوسرا literature review والا ہے وہ یہ ہے literature review کیوں important ہے یعنی کہ کوئی بھی publish paper جو ہے اس کو اچھے سے read کرنے کے بعد اس کو اپنی وائڈنگ میں اس کا review لکھا جاتا ہے review میں تو تین steps ہوتا ہے اس کا introduction ہوتا ہے اس میں methodology کیا گیا استعمال کی ہے یہ last میں conclusion کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے آپ کا literature review کیا جاتا ہے اب اس کے sources کیا ہے تین قسم پرائمری ہو گیا پرائمری میں ساری ڈائیڈیز میں جاتی ہیں انٹرنیٹ نیوز پیپر پیٹنٹس یہ سارے سیکنڈری میں یہ ہوتا ہے آپ کے biolographic biographical works commentary یہ سارے چیز کو چیز سمگیا جاتا ہے tertiary میں یہ دونوں قسم گیا جاتے ہیں تو جناب علی یہ تھے دو یہ آپ کا pass paper تھا جو complete solution جو میں نے آپ لوگوں کو provide کر دی ہے تو i hope so کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اس کو اچھا سے رواہ کر لیں روایس پاسٹ paper میں سے repeat ہو جاتا ہے paper so thank you اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اور کل کے paper کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ relax ہو جائیں گے اس سے آگے جسٹ ہماری teaching practice ہوگی جزاک اللہ خیر